پہلے پندرہ سال اتنے اعلیٰ گزرے میں پارٹی افطان کے لاہور سے کراچی ڈلی سے کلٹتا ایک عورت زیور پینک کے اکیلی دو بجے جارہی ہے کسی کی جورت نہیں چی انگلی لگا ایسے دور میں اپنی بہن بیٹوں سے دن میں زیور پناٹے نہیں گزر سکتے اس سیاستہ دانوں میں غند ہے کہ اور ڈاکو اپنے پارٹی میں بھرتی قبضی ہے جب سے یہ دو پارٹی آئی ہیں میاں صاحب کی اور بٹو صاحب کی اب یہ پوزیشن رہے ملکی افرا تفریح کے بغیر اسلیٹر سائنے ترالیہ نہیں پڑ سکتے یہ کیسی آزادی ہے بھئی دشمن تھے یہ دوسرے کے جاننی دشمن تھے پیپل پارٹیوں نواز شریف آپ کے یہ تقریریں سنی ہوں گی کہ ہم اس کا پیر پھارچہ اس کی لاش کو گھشی دیں درداری کی مردر مجھ سے یہ نکالیں اب ان کے پیروں میں بیٹھنا ہے پہلے وزیراعظم جناب لیاقتہ علی خان کی تقریر میں میں نے سنی تھی وہ تھڑے ہوئے ہیں دولت میرے پاس نہیں جائے دارت کا میں مالک نہیں اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بجدر اور لالچی بنا دیتی ہیں فقدر جان میرے پاس ہے اگر پارٹیستان کی عزت کے لیے پارٹیستان کے وقار کے لیے پارٹیستان کی سالمیر کے لیے جان دینے کا وقت آیا تو لیاقتہ علی کا خون سب سے پہلے ہوگا اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان اسلام موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الیٹ چودہ آمد آمد ہے چھوٹا بچے بوڑے سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ازادی بڑے پرجو جذبے سے منایا جائیں جھنڈیاں جھنڈے وغیرہ گھر میں لگاتے ہیں اور ازادی کی خوشی مناتے ہیں آج ہمارے ساتھ ایسے بزرگ مجود ہیں جن کا کہنا ہے یہ تو ازادی ہے ہی نہیں یہ تو ہم گلامی کے اندر جی رہے ہیں کیا نام ہے آپ میرا نام محمد احمد ہے محمد احمد سر کتنی عمر ہے آپ کی آپ نے ماشاءاللہ پاکستان ازاد ہوتے بھی دیکھا ہے ہٹلر کی ہٹلر کی جنگ بھی دیکھی آخری جنگ بھی آپ نے دیکھی ہے تو آج چھتر سال ہو چکے ہیں پاکستان کو ازاد ہوئے ہوئے پرانے پاکستان میں اور نئے پاکستان میں کیا فرق پرانے پاکستان اور نئے پاکستان میں یہ فرق ہے جب پاکستان بنا پہلی سپیچ منٹو پارٹ جیسے کہتے ہیں آج کل وہ اقبال پارٹ اس میں ہمارے پہلے وزیراعظم جناب لیا قتلی خان کی تقریر فیفٹی ون میں میں نے سنی تھی وہ ٹھڑے ہوئے ہڑا تھا میرے عزیز ہم مطنوں دولت میرے پاس نہیں جائے دارت کا میں مالک نہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر دار کرتا تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو بجدر اور لالچی بنا دیتی ہیں فقدر جان میرے پاس ہے اگر پارٹیستان کی عزت کے لیے پارٹیستان کے وقار کے لیے پارٹیستان کی سالمیر کے لیے جان دینے کا وقت آیا تو لیا قتلی کا خون سب سے پہلے ہوگا اس نے یہ مکہ دکھایا انڈیا کیا کہ آج سے یہ مکہ ہم متحین ہیں یہ ہمارا قومی نشان ہے ہم ایک ہیں اس کے بعد جب لیا قتلی صاحب نے اجنان سمال لی تو اتنا اچھا دور تھا اتنا اچھا دور تھا پہلے پندرہ سال اتنے اعلیٰ گزرے ہیں پارٹیستان کے تم لاہور سے کراچی جیسے بریٹیش گورنمنٹ کا دور ہم نے دیکھا ہے لاہور سے کراچی ڈلی سے کلٹتا ایک عورت جیور پینک کے اکیلی دو بجے جاری ہے کسی دی جورت نہیں تھی انگلی لگا دے سٹھوں کے گھر دوارے ہندووں کے مندر عیسائیوں کے گیٹے ہیں ہماری مجلد ہیں چوبی گھنٹے کھلی ہوتی تھی پہلے دس رب پندرہ سال جب سے یہ دو پارٹی آئی ہیں میاں صاحب کی اور بٹو صاحب کی اب یہ پوزیشن رہی ہے ملکی افرا تفری کہ بغیر اسلیٹر سا انہیں ترالیہ نہیں پڑ سکتے یہ کیسی آزادی ہے بھئی پہلے پندرہ سال اتنے مجھے دار گزرے نے جیدر مجھے چلے جاتے رہتے یا پہلے جناب ہمارا پہلے وزیر آزم لیاقت علی شہید ہو گیا ان کے بعد آئے خواجہ نازیم الدین ملکی بہترین دور تھا بہترین اس وقت دور تھا وہ بھی ایک عظیم لیڈا تھا اس کے بعد خواجہ نازیم الدین کے بعد اہی زرچلنسی ملک گلام محمد آیا ان کا تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جیسا دور گزر اس کے بعد خوسین شہید سور بردی آیا وہ بھی دور بہت اچھا تھا اس کے بعد چودری محمد علی آیا وہ بھی عظیم انسان تھا اس کے بعد آئے محمد علی برگر آ اس وقت تک تو شہید جا رہا تھا جب سے یہ دو پارٹی آئی ہیں ملک میں افراد تفریق شروع ہو رہا بھٹو صاحب کا دور آیا پہلے دور میں انہوں نے بڑی بھاری اچھریات سے جیتے تھے وہ کلین سویپ کیا تھا بھٹو صاحب کے دور میں جو افراد تفریق تھی لاہور میں وزیر تعلیم انتا تھا ہے عبدالحفیث پیر زادہ اور پنجاب کا وزیر تھا ملک علام نبی اور وہ دور تھا بھٹو صاحب کا ایسا دور وہ بندے بھرتی کیے تھے میٹمہ تعلیم سے پوچھے انگوٹہ لگا کے تنکھا لیتے تھے غریب کا بچہ داخل نہیں ہو سکتا تھا ملک علام نبی صاحب بچی تھی وہ بیچاری کی پانچ چھے بہنے تھی باپ اس کا میٹمہ تعلیم سے ریٹائر ہوا تھا بی ایڈ اسٹی تعلیم تھی بی ایڈ تو میں اس بچی کو لیٹر کھڑ ہو اسٹی والدہ نے کہا آپ پھرتے رہتے ہیں اسٹو کی ملازمت دلا ملک علام نبی صاحب بکتے رہے ہیں میں کہا سلام کیا ملک صاحب یہ آپ کی پارٹی کی ہیں پانچ بہنیں ہیں باپ ان کا میٹمہ تعلیم میں تھا یہ اسٹی کوالیف کیسیشن ہے بی ایڈ کہتا ہے this is very genuine case لیو گیتا ہوں جاؤ میرے مینیجر کو مل لو جب مینیجر پاپ گئے وہ ایسے کر رہا ہے یہ کیا ہے میں ملک صاحب نے لکھ لیا اس کے ساتھ دس ہزار روپر اگاز ہو تو نوٹی ملے گی نہیں سنی مینیہ صاحب کا دور کیسا تھا جب مینیہ نواز شریف کا دور آیا اس وقت ملک کے کیا حالات تھے کیا معاملات نواز شریف کا بیسیٹ علی اچھا ہی نواز شریف گزارا لیکن ان میں میرے خیال میں جو مہنائی کی وجہ میرے ذات کی خیال میں یہ ہے جتنے بڑے بڑے سرمایے دار ہیں سب نواز شریف کے ساتھ ہیں جب بھی الیشنٹر آڈ میرے اپنا پنجاب میں نواز شریف کو کوئی نہیں آرہا سکتا پھر بینظیر کا بھی دور آیا تھا نواز شریف کے بعد اور بینظیر کے دور میں کیا معاملات تھے کیا حالات تھے پاکستان اتنے دشمن تھے یہ دوسرے کے جاننی دشمن تھے پیپل پارٹیو نواز شریف آپ کے یہ تقریریں سنی ہوں گے کہ ہم اس کا پیر پارچ ہے اس کی لاش کو گھسی دیں درداری کی مردر مجھ سے یہ نکالیں اب ان کے پیروں میں بیٹھنا ہے زرداری کا دور آئے تو اس کے حالات کیا تھے اچھا نہیں تھا غریب کے لیے کچھ بھی نہیں تھا کچھ کچھ نہیں کیا زرداری کے دور میں وہ صرف اپنے علاقے کے لوگوں کو نوازہ ہونا ہے سندھ کو ہاں ابھی عمران خان کا دور جو تقریباً ساڑھے تین سال کا عرصہ پاکستان میں انہوں نے حکومت کی ان کے بارے میں کیا خیال آئند پہ اگر انہیں پورا حکومت ناظرین بابا جی نے پاکستان کی اتنی ہسٹری ہمیں بتائی ہے اتنی ڈیپ باتیں ہمیں بتائی ہیں جو آج تک ہم نے کسی سے نہیں سنی تھی آپ بابا جی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی رائے کومنٹس میں دے اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسلام موسیٰ کے جازے دے اور دیکھتے رہے نیوز الارٹ